تو یہ ہے ہماری آلو اور پرول کی سبجی جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ڈیلیسیس ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دو کہ یہ جو آلو ہیں یہ بہت ہی اچھی طریقے سے نرم ہو جائیں گے ٹوٹیں گے بھی نہیں اور کڑھائی میں بھی نہیں چپکیں گے تو چلیے دیکھتے اسے کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لیا ہے پرول اور پرول کو آپ کو اس طریقے سے کاٹ کر اور اس چاکو کی مدد سے ہلکا ہلکا اس طریقے سے پیل کر لینا ہے آپ چاہیں تو اس طریقے سے پیل کر کے بھی بنا سکتے ہیں یا بینا چھیلے بھی اسے بنا سکتے ہیں تو اچھی طریقے سے میں اسے پیل کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم لیں گے آلو اور آلو کو بھی چھیل کے ہم رکھ لیں گے تو ہمارے یہ جو بھرجی ہے وہ کڑھائی میں چپکے نہیں جیسے کہ یہ آلو ہے یہ کڑھائی میں نہ چپکے اس کے لیے ہم آلو کو اس طریقے سے چھیل لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے دھول لیں گے تو یہاں پہ آلو اور پرول کو ہم نے اچھی طریقے سے دھولیا ہے اس کے بعد پرول کو ہم اس طریقے سے کٹ لیں گے تو اسی طریقے سے ہم لمبا لمبا پرول کو کٹ لیں گے ایک میں تین یا چار اس طریقے سے ہم بھاگ کر لیں گے ٹکڑے کر لیں گے اور اسی طریقے سے لمبا لمبا ہم آلو کو بھی کٹ لیں گے بہت زیادہ بڑے پیسز نہیں ہونے چاہیے آلو اور پرول کی ایک ہی طرح کے پیسز ہوں موٹائی ان کی ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے تو اس طریقے سے ہم نے آلو اور پرول دونوں کو ہی کاٹ کے رکھ لیا ہے اس طریقے سے ہم نے لمبا لمبا اسے کاٹا ہے آپ کسی بھی سیپ میں کاٹ سکتے ہیں اسے ہم نے پہلے دھولا تھا اب اسے ہم نہیں دھولیں گے ایک کڑھائی لینی ہے ہمیں اور کڑھائی میں ہم دالیں گے تیل تو یہاں پہ میں نے سرسو کے تیل کا یوز کیا ہے آپ کوئی بھی تیل پسند کرتے ہیں اسے آپ ڈال سکتے ہیں کڑھائی میں اسے اچھی طریقے سے پھیلا دیجئے اور اسے ہم اچھے سے پھیلا دیں گے جس سے کیے کڑھائی میں چپکے گا نہیں کڑھائی میں تیل پھیلا لینے کے بعد اس میں ہم جالیں گے جیرہ اور ڈال دیں گے سوکھی لال مرچ کو جس سے کی ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتھا ہے ان دونوں کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ کٹا ہوا ادرک ڈال دیں گے اور ادرک ڈالنے کے بعد اس کے اچھی طریقے سے آپ چلائیے اس طریقے سے چلانے سے تیل جو ہے کڑھائی میں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے گی اب ہمیں کیا کرنا ہے اپنی سبجیوں کو اس میں ڈال دینا ہے آلو اور پرول کو دونوں ایک ساتھ ہی آپ کو ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد اسے لگاتار آپ ایک سے ڈیڑھ منٹ تک چلائیے جس سے کی سبجیوں میں تیل کی اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی تیل تھوڑا ایکسٹرہ ہی ہوتا ہے بھرجی بناتے ہوئے جس سے کی یہ کڑھائی میں چپکے نہیں اور سبجیوں میں اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے تو یہاں بھی تیل میں نے تھوڑا سا جادہ لیا ہے بعد میں ہم اسے نکال لیں گے تو یہاں پہ اسے اچھی طریقے سے فیلائیے اور قریباً دو منٹ تک اسے پکنے دیجئے اب میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ کو گیس کو رکھ کے اسے چلانا ہے اور پھر سے اسی طریقے سے فیلائے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک آپ کو اسے پکانا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس سبجی کو اچھی طریقے سے پکانا ہے تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ رکھ کے ایک سے ڈیرڈ منٹ تک اسے اس طریقے سے فیلائے اسے چھوڑ دے پکنے دے اور پھر سے اسے چلاتے رہے یہ سٹیپ آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کے آلو نرم نہیں ہو جاتے اور پرول اچھی طریقے سے پک نہیں جاتے ہیں آپ چاہیں تو اسے دو سے تیر منٹ کے لئے ڈھک بھی سکتے ہیں لیکن میں نے اسے نہیں ڈھکا ہے میں اسی طریقے سے کچھ دیر پر اسے چلاتا رہوں گا اور اسے چھوڑ دوں گا جس سے کہ یہ آرام سے دھیرے دھیرے پکتا رہے گا اب یہاں پہ قریباً پندرہ منٹ ہو جانے کے بعد یہاں پہ میں ہری مرچ ڈال رہا ہوں آپ سروع میں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن سروع میں ڈالنے پر ہری مرچ جو ہے وہ بلکل سوکھی ہو جاتی ہے ڈرائے ہو جاتی ہے اس لئے میں نے اسے لاسٹ میں ڈالا ہے اچھی طریقے سے فیلا دیں گے اور آپ کو یہ چیک کر لینا ہے کہ آپ کے آلو اور پرول جب اچھی طریقے سے پک جائے تب آپ اس میں حلدی اور نمک ڈالیں سبجیوں کی کٹنگ کی وجہ سے اسے پکنے میں تھوڑا جیادہ یا تھوڑا کم ٹائم لگ سکتا ہے تو یہاں پہ میں نے آلو اور پرول کو پتلا پتلا کٹا ہے اور اسے میں نے ڈھکا نہیں ہے تب اس سبجی کو بنانے مجھے 20 سے 25 منٹ لگے ہیں اور یہاں پہ جو ہمارے آلو اور پرول ہیں یہ لگ بھگ لگ بھگ تیار ہو چکے ہیں بلکل نرم ہو چکے ہیں تو جب اس طریقے سے ہو جائے تب آپ کو اس میں تھوڑی سی حلدی ملا دینی ہے کلر کے لیے اور اس میں آپ کو ڈال دینا ہے نمک اور اسے اچھی طریقے سے آپ کو فیلا کر ڈالنا ہے آپ اسے تھوڑا سا مجھدار اور بنانا چاہتے ہیں تو اس میں کسوری مٹھے ڈال دیجے اور پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے اسے مکس کر دیجے ملا دیجے تو حلدی اور نمک ڈالنے کے بعد دو میوٹے تک آپ اسے اور پکا لیجے گا جس سے کی حلدی اور نمک اچھی طریقے سے مکس بھی ہو جائے اور پک بھی جائے تو اس سبجی میں تھوڑا سا ایکسٹرا تیل ہے تو ہم کیا کریں گے سبجی کو کڑھائی کے کنارے کنارے اس طریقے سے ہم لگا دیں گے جس سے کی بیچ میں سارا ہی ایکسٹرا تیل آ جائے گا اور پھر ہم سبجی کو کنارے سے نکال لیں گے اس طریقے سے آپ لگا کے سبجی کو دو منٹ کے لیے چھوڑ دیئے سارا ایکسٹرا تیل باہر آ جائے گا اور یہ جو تیل ہے نا بہت ہی فلیور فل ہے تو اسے فیکیے گا مک یہ دوسری سبجی بنانے میں آپ کو کام آ جائے گا تو یہ تھی ہماری آلو اور پرول کی سبجی اسے میں کھا رہا ہوں پوری کے ساتھ جس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لگتا ہے اور بہت ہی بڑھیا کامبینیشن ہے اس کا پوری کے ساتھ تو آپ اس ریسپی کو جرور ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا ریسپی آپ کو کیسی لگی thank you so much